اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ایک ٹاپک پر جو ہم سب کا مسئلہ ہے وہ ہے دل کی گندگی، دل کی برائیاں، دل کے امراض اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہوگا آسان سی اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں دیکھیں ایک گلاس لیں، اس میں پانی ڈالیں بلکل صاف شفاف ایسے جیسے پیدا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے پھر ماحول اس کو خراب کرنا شروع کرتا ہے تو اس میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیں تھوڑی سی اور مٹی ڈال دیں تھوڑا سا ہلائیں، تھوڑی سی اور مٹی ڈال دیں وہ گدلہ ہوتا چلا جائے گا، گدلہ ہوتا چلا جائے گا مٹی بڑھتی رہے گی، پانی کو جذب کرتی رہے گی ایک وقت آئے گا کہ مٹی ہی مٹی ہوگی اور پانی کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوگا وہ مٹی میں زم ہو گیا ہوگا پھر مٹی سخت ہو جائے گی بجنے لگے گی یہ حال ہو جاتا ہے ہمارے دلوں کا جب گناہوں میں، برائیوں میں، دل کے امراض میں پڑھتے پڑھتے سخت ہو جاتے ہیں ان کو پھر ٹھیک کیسے کیا جائے؟ دوبارہ چلتے ہیں اسی گلاس کی طرف ایک گلاس میں اگر گندگی ہو، اس کو صاف کرنے کیلئے کیا باہر سے پانی ڈالنا پڑتا ہے؟ آپ پانی ڈالتے ہیں، اس کے پریشر سے اندر کا پانی باہر کی طرف فلو کرتا ہے اس پانی کے پریشر سے اندر کی طرف جب جاتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے کیونکہ پریشر آرہا ہے اور جتنے زیادہ زور کا پریشر آئے گا اتنی زیادہ سپلیش کر کے پانی بار بھی نکلے گا اپنے ساتھ غلازت گندگی مٹی بھی نکالے گا کرتے 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 depending on یہ منحصر ہے اس پر کہ آپ نے اس گلاس میں کتنی مٹی ڈالی ہے تو ٹائم بھی ویری ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر اس گلاس میں شفاف پانی جمع ہو جائے گا اور ساری مٹی باہر بہ جائے گی مثال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اپنے دلوں میں یہ گندگی اور غلازت ساری زندگی جمع کرتے ہیں تو یہ اس صاف پانی میں دل جو ہے وہ گلاس ہے جس میں ایک صاف شفاف نورانی پانی تھا اس میں ہم نے دنیا کی غلازت جتنی بھری ہے اتنی پریشر سے باہر سے روحانیت چاہیے اچھی صحبتیں اچھی سنگتیں اچھا علم اچھے لوگ اچھائی سکون اچھا علم یہ تمام چیزیں پھر آہستہ 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 اس گند کو صاف کریں گے جب وہ گند صاف ہو جائے گی تو اب جب نئی گند آئے گی تو یہ اس کو ریجیکٹ کرے گا کہ نہیں بھئی میرا گلاس تو صاف ہے میں اس کو گندہ کیوں کروں میرا پانی صاف ہے میں اس کو گندہ کیوں کروں نئے نویلے کپڑے پہن کے جب آپ باہر نکلتے ہو تو کتنا خیال کرتے ہو اور اگر کپڑے آل ریڈی گندے ہوں تو بندہ خیال نہیں کرتا دیکھو نا سارا دن ایک آدمی گاڑیوں کے نیچے کام کرتا ہے جسم پہ کالک لگی ہوئی ہے کپڑوں پہ کالک لگی ہوئی ہے اس کو فرق نہیں پڑتا آپ ایک اور گاڑی دے دیں وہ اس کے نیچے بھی جا کے کام کر لے گا لیکن ایک آدمی صاف سسرے کپڑے پہن کے گھر سے نکلے آپ اسے کہیں کہ بھئی جا کے گاڑی کے نیچے سے یہ اس کام کرو تو وہ کہے گا میرے کپڑے خراب ہوں گے یہی حال دل کا ہے جب دل کی صفائی ہو جاتی ہے تو پھر دل کی صفائی کو صاف رکھنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے تو اپنی محنتوں کو صحیح ڈائریکشنز دیں اور ایسے لوگوں سے بچیں جو منفی ہیں نیگٹیو ہیں اگنور کرنا سیکھیں لائف میں پرابلم کیا ہے کہ میرے پاس ایسے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں جن سوالات کو وہ سوال کرنے والا اگر اگنور کر دے تو وہ سوال ہی نہیں فلانے نے یہ کہہ دیا فلانے نے وہ کہہ دیا فلانے نے یہ تقریر کر دی فلانے نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی اگنور ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا ہر چیز کا جواب دینا بھی مقصد نہیں ہوتا بعضی دفعہ چیزیں اگنور بھی کی جاتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کانسنٹریشن اس گول کی طرف سے نہیں ہٹتی جو گول ہے ورنہ انسان ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے اور گول سے دور ہوتا چلا جاتا ہے ان اناثر کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پریشان کر دیں بہت سارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں غیر مسلموں میں رہتے ہیں ان کی عجیب و غریب سی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر جو کرنے والے کام ہیں ان کو چھوڑ کے یوں پریشان پھرتے رہتے ہیں اپنی ایمان کو مضبوط کرو یہ جو اس طرح کی باتیں کفار مکہ بھی کرتے تھے حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم بھی کرتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون اور اس کی قوم بھی کرتی تھی یہ ایک ہی دیسے لوگ ہیں ان کی ایک ہی جیسی ذہنیں ہیں ایک ہی جیسے باتیں ہیں یہ قرآن کے ان سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پھر لاؤ ایک دلیل تم اگر سچے ہو یہ تو قرآن ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس کیا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لاؤ تو سہی نا کوئی دلیل پھر وہی باتیں یہ وہی باتیں کریں گے جو قرآن میں موجود ہیں لیکن مسلمان قرآن نہیں پڑتا کیا کریں ایک دفعہ قرآن پڑھ لو نا تو ان کی اکثر سوالات کا تمہیں خود قرآن میں جواب مل جائے گا ذرا بیٹھ کے ترجمے سے پڑھو پھر دیکھو کہ تمہارا رب تم سے کیا کیا باتیں کہتا ہے اس پہ ایک علم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ علماء کی قبروں پہ کرون رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیاں ان محنتوں میں ان صرف کی ہیں جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ